السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا اور سبق بھی آسل ہوگا یہ واقعہ میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا اس نے مجھے سنایا وہ بیٹھا ہوا تھا جہاں نوکری وغیرہ کرتا تھا آس پاس کے لوگ جو اس کے دوست وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ سابقہ نمبر کھیلتے تھے نمبر یہ یوہ جو ہوتا ہے نمبروں والا تو اس کے ایک دوست نے اس کو ایک نمبر دیا پرچی پر لکھ کے کہنے لگا کہ یہ نمبر جو ہے نا پکا لگنا ہے پورا پنگوڑا ہے اور یہ پکا لگنا ہے اور تو ہم نے مس نہیں کرنا ہے اس کو لے لینا ہے اس نے پرچی جیب میں ڈال لی کہاں میں لگا ٹھیک ہے صبح اس کو لوں گا میں اگلے دن قرآن دازی تھی یعنی ایک دن چھوڑ کے تو اثر کے وقت اس کے دل میں آیا کہ بڑے دن ہو گئے بابا جی حضور کو ملا نہیں ہوں چلتے ہیں بابا جی حضور کو مل کے آتا ہوں اس کے نصیب ترگڑے سمجھ لیں یا مارے سمجھ لیں وہ وہاں سے قبولہ شریف چلا گیا جب قبولہ شریف گیا تو سرکار والی ملکہ ولایت حضرت دیوان سعید غلام دستگیر گلانی سرکار آپ جلوہ گا رہے ہیں اور مریدین سے مر رہے ہیں جب اس کی باری آئی تو اس نے سرکار سے مسافہ کیا تو سرکار نے فرمایا پرچی جیوے چاہے نا انہوں پاڑ کے سوٹ دے نہیں تے زمانہ زلیل ہو جائیں گا اس کے جو آیا وہ توتے ہی اڑ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے حضور باہر آیا اور اس نے پرچی نکالی اور وہیں اس نے پرچی پاڑ کے کھالی میں ٹھیک دی تو اگلے دن جب قرآن دازی ہوئی تو جنہوں نے اس کو نمبر دیا انہوں نے سب کے نمبر لگ گیا ان کے پاس پیسہ آ گیا سب لوگوں کے نمبر لگے تو انہوں نے کہا ہاں بھئی بشیر تمہارا نمبر نہیں لگا اس نے کہا نہیں ہمارا نمبر نہیں لگا تو اس نے پھر وہ پچھلی بات صاحب کو بتائی تو صاحب حیران رہ گیا اس لیے یہ جو نمبروں والی کمائی ہے اس کے پیچھے دوڑنا سرکار دیوان صاحب کے مریدوں کے لیے اچھا کام نہیں ہے کیونکہ میں خود یہ تجربہ کر چکا ہوں مجھے بھی چکر میں پڑھا رہا کئی سال لیکن میرا نمبر نہ لگا کافی عرصے کے بعد ایک آدمی نے میرے کان میں کہا کہ تو حضور گونس پاک کی اولاد کا مرید ہے اس لیے تو نمبر وغیرہ نہ کھیلا کر کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے مرید کے پاس حرام کی کمائی یا حرام کا پیسہ نہ آئے تو اس لیے تو اپنے حلال کی روزی ان برے کاموں میں زیانہ کیا کرا میں نے کہا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے بھی نمبر کھیلنے چھوڑ دیئے اور اللہ پاک کی مربانی ہے اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کچھ حال ہیں اللہ پاک کی مربانی سے اور سرکار دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار کی دعاوں سے اللہ پاک کی مربانی ہے اس لیے میں بھی یہی سبق دینا چاہتا ہوں تمام دوستوں پیر بھائیوں کو کہ آپ لوگ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں جو یہ نمبر کھیلتے ہیں وہ بند کر دیں اور اس کے علال کی طرف توجہ دیں تو امید کرتا ہوں رزقِ حلال کی طرف توجہ دیں گے تو آپ کو بے بہار عزق ملے گا اللہ پاک خیر کرے گا اللہ پاک مربانی فرمائے گا سرکار دیوان صاحب کی نظرِ انایت سے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ کنید یہ محطا ہوں نیدار ند شائل کنید ترونید کنید